اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وقع صدری آپ دیکھ رہے ہیں جا کشمیر نیوز آج جا کشمیر نیوز کے ہمارے جو مہمان ہیں آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں سابق ایڈمسٹریٹر بلدیا ڈڈیال خالد بلوٹوی صاحب تو اس سے ہم جانیں گے کہ الیکشن کی اس وقت گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی تھی آج جو الیکشن کی جو کمپین تھی آج رات جو بھارہ بجے وہ جو سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سابق وزیر آزم اور صدر تاریخ انصاف آزاد کشمیر بریستر سلطان محمود چودری کے دستے راست ہیں اور ان سے ہم مزید جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بریستر سلطان محمود صاحب کی برطانیہ سے یہاں پہ ان کی کمپینٹ چلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ چار الکے ہیں زیرہ بیورپور کے تو تاریخ انصاف یہاں پہ الکہ 11 ڈڈیال میں کتنی بضبوط ان کو نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بریستر سلطان محمود ہیں ان کے مد مقابل چودری سعید ہیں تو ان کا جو مقابلہ ہے وہ مقابلے کی فیضاء کیسی جا رہی ہے کیونکہ کل 25 جولائی کا دن ہے اور الیکشن پولنگ ڈے ہے اس میں عوام فیصلہ کریں گے کہ ہم کس کو اپنا وزیر آزم یا اپنا اپنا ایم ایل ای بنتا دیکھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جو آپ نے یہ آج میں انٹرویو کے لیے بلایا اور میں سمیتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہیں اس میں تو کوئی کنفیوشن ہی نہیں ہے ہم شروع کرتے ہیں کہ اپنے بریستر سلطان محمود صاحب سے جو سابق ہمارے وزیر آزم بھی ہیں اور پارٹی پریزیڈن بھی ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ وہاں نہیں ہے اب ہم نے وہاں فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے جو بریستر سلطان محمود صاحب کو جو باری ایک سریعت کے ساتھ جو ہے یہاں سے مزفر آباد بیجنے ہیں بہت شکریہ تو میں یہ مزید آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس وقت الکائل ایل ایون ڈڈیال میں مقیم ہیں تو یہاں سے عزد صادق صاحب بھی یہاں سے پہ تاریخ انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن رہ رہے ہیں ان کی نائلی کے والے سے بھی ایک پٹیشن جو عدالت میں چلی آ رہی تھی دو اگست کو اس وقت تک ان کو وقت مل چکا ہے تو یہاں پہ اس نائلی کے بعد اور جو وزیر امور کشمی علی امین گنڈا پور اس واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ انصاف یہاں پہ بھی بہت مضبوط نظر آ رہی ہے یہاں جی تو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی ڈیڈیال کے اندر لوگ رہتے ہیں ہمارے بائی دوست بینیں ماہیں بیٹھیں جو رہ رہی ہیں ایک ہی آواز ہم سن رہے ہیں کہ عزر صادق پی ٹی آئی تو یہاں تو بڑے مضبوط طریقے سے ان کا نظام چل رہا ہے اور یہ تو کل انشاءاللہ انشاءاللہ جب پولنگ کلوز ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کا تو ریزلٹ اور ہوگا انشاءاللہ اور وہ بھی باریک سریعت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ عزر صادق صاحب کے مندے مقابل آپ کس کو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی یہاں میرے حال میں جتنی بھی قائدین ہیں ان میں بہت سا گیپ ہے اور میں سبتہوں نمبر دو میں جو ہے حال مسئول صاحب آپ جو ہے نا اس وقت عزر صادق صاحب کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کے مطابق جو ہے نا وہ ایک بڑی لیڈ کے ساتھ یہاں کا جو الکاہ الیون کا الیکشن ہے وہ ون کریں گے انشاءاللہ تو آپ ان میں ایسی کون سی آپ خوبی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جوک در جوک شامل ہوئے بھی ہیں اور کافی سارے لوگ شامل ہیں اور لیڈ کے ساتھ جس طرح آپ کے مطابق اور دیگر لوگوں کے مطابق ایک تاریخ انصاف ایک بہت بڑی لیڈ کے ساتھ یہ الیکشن جیتے گی پہلی تو بات یہ انصاف پارٹی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اور سب کی قیادت ہے یا نا اور دوسری بات جو آتی ہے میں سبتا ہوں کہ حضرت صادق صاحب کے اندر ویژن ہے اور ان کی سوچ ہے اور فکر ہے یہاں کی عوام کے لیے کہ کل انہیں یہاں ڈیلیور کرنے کا ہے اور ایک تو وہ چھے یوسف صاحب کے رتیجے بھی ہیں تو وہ بھی ان کو ایکسپیرینس ہے اور دوسری صرف میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی یوکے کے اندر جا کر کے وہاں رہ سکتے تھے وہاں کاربار کر سکتے تھے اور لیکن وہ یہاں رہے یہاں انہوں نے اپنا بزنس کیا یہاں انہوں نے سٹے کی اور یہاں آپ نے حلقہ باپ کو دیکھا کیسے ہیں سب کچھ تو اس حلقے کی تو ہم بات کر چکے ہیں حلقہ جو میرپور کا حلقہ جہاں سے سب ریسے سلطان محمود صاحب الیکشن رڈے ہیں آپ ان کے دست راست پیئے ہیں اور آپ کی ان سے گزشتہ کئی سالوں پہلے کی ان کے ساتھ آپ کی قربت بھی ہے اور ویسے ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ قربت ہے تو آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا اس وقت کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو جوئن کروں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ووٹ بھی ان کو دوں اور سپورٹ بھی ان کی کروں میں تو اثر میں بیرسے سلطان محمود صاحب کا دوست بھی ہوں بائی بھی ہوں اور ان کا سپائی بھی ہوں مجھے آج دن تک کوئی پرموشن نہیں ملی میں جنرل یا برگیڈر تک نہیں پہنچا میں وہاں سپائی کھڑا ہوں کیونکہ مجھے جو قائد کشمیر کی جو ادائیں وہ سب پسند ہیں اور ان کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے اور ان کے اندر جو دردی ہے اور ان کے اندر جو حاصل اور اس پار جو ہمارے کشمیری بھائی بہن اور بیٹے جو رہتے ہیں یا بیٹیاں ان کا جو فکر ہے اور یہ کشمیر کاؤز ہے اس کے اندر میں سمتا ہوں کہ کوئی آدمی ان کے پانچ پسند بھی نہیں پہنچ سکا اور اگر دیکھا جا تو وہ واحد کشمیری لیٹر نے جنہوں نے لال چوک کے اندر سری نگر میں اپنی سپیچ وہاں کی اور وہاں دبا کر کے ہندو سمراج کو بتایا بھائی کہ یہ زیادتی نہیں ہو سکتی اور یہاں بھی اگر آپ دیکھو تو یہاں بھی انہوں نے جب حکومت تھی اس وقت بھی ان کے کام جائیں وہاں آج بھی سامنے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں جب میل پر میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں روڈز کتنے بڑے ہیں اور یہ انکروچمنٹ جتنی تھی انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ختم کی تھی جبکہ کوئی بھی وزیراعظم ہو یا ایم ایل اے ہوا اپنے حلقے کے اندر ایسے انکروچمنٹ نہیں کرتا ہے لیکن انہوں نے بیتری کے لیے کیا اور جو میرے لیے اگر دیکھا جائے تو میں تو ان کو بچپن سے وزیراعظم دیکھتا ہوں میرا تو اور کوئی وزیراعظم ہے ہی نہیں ہے وزیراعظم وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر راج کرتا ہوتا ہے جو آپ کو دل کا پسند ہوتا ہے اور جو ایمانداری کے اوپر اور بردباری کے ساتھ اور سب کو برابری کے ساتھ دیکھتا ہے تو ہم تو انہی کو دیکھتے رہیں اور یوکے کے میں آپ دیکھیں یا یورپ میں دیکھیں یا دنیا کے اندر دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں اگر آج یوکے کے اندر ہمارے ایمپیز کسیر تعداد میں ہیں کاؤنسلرز جو ہے سینکڑوں ایڈ سے اٹ لیسٹ پانچ سو زار تک ہوں گے ہمارے لارڈ میرز ہمارے ہیں وہ کس کے بدولت ہیں وہ بریس سلطان محمد چہدر کے بدولت ہیں کہ انہوں نے سب کو وہاں گائیڈ کیا ہے انہوں نے سب کو کہا کہ لوکل پارٹیز کے اندر جوئن کرو لوکل سیاست کرو اور آج اس کا ریزلٹ ہمیں مل رہے ہیں اور یورپ کے اندر بھی سہے میں پیپس پارٹی کے دور حکومت میں آپ کو ایڈمیسٹیٹر ڈوڈیال منتخب کیا گیا تو آپ کو کافی ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اس وقت تک تو آپ نے کیسے سروائیو کیا اس سے پہلے آپ کبھی ایڈمیسٹیٹر نہیں بنے آپ نے کس طرح سے یہ سارا سسٹم ایڈمیسٹیٹر کا سنبھالا تو آپ کو اس دوران کون کون سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر ایڈمیسٹیٹر بنا ہوں اور میں نے اپنے نظام کو اچھے انداز میں چلایا وہ اس کا میں سب تو وہ بھی کریڈ بیٹس سب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جیسے ہمیں تربیت دیئی تھی جیسے ہمیں گائیڈ کیا ہوا تھا اور جو کچھ ہمیں انہوں نے سکھایا ہوا تھا وہ ہی ہم نے ایمپلیمنٹ یہاں کیا اور مشکلاتیں تو آتی رہتی ہیں لیکن یہاں کی مشکلاتیں کچھ اور تھی اور وہ پورے شہر کے سامنے کیا ہوا کیا نہیں یہاں ہوا اور جو کام میں نے یہاں کیے وہ تو بہتری عوام کے لیے کیے کہ جیسے کہ میں دفتر کے اندر آیا ہمیں بارہ جنوری تھی تو ہم نے پہلا کام وہاں کیا کہ ایک وضو کا ایریہ کا اتمام کیا جہاں ہمارا سٹاف جو ہے سب زور کے نماز دیئے باجمات وہاں پڑھے ایک امام کو بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ آ کر کے باجمات ہمیں نماز پڑھایا کر دی اور پھر ہم نے اس کو ایک یوکے کی طرز کا آفس بنایا جہاں ریسیپشن روم ہم نے رکھی اندر انٹر کام سسٹم لگایا کہ مجھے حیرانگی یہ ہوتی تھی جب کوئی انسان دفتر میں آتا ہے تو اس کا کام سٹیو صاحب کے ساتھ ہے تو وہاں آ کر کے ایڈمیسٹریٹر صاحب کو ملتا ہے چیف افسر کو ملتا ہے کلرک کو ملتا ہے اور سب کے ٹائمز آیا ہو رہا تھا تو میں نے یوکے طرز کا رکھا کہ جب ریسیپشن روم میں آتے ہو آپ کا سٹیو کے ساتھ کام ہے تو وہاں کا جو کلرک ہے ہمارا اس نے انٹر کام اٹھانا ہے سٹیو صاحب کو بتانا ہے کہ فلان بندہ ہے اس کا کام ہے اور وہ چلا جاتا ہماری جو کانسلٹنسی کی روم ہم نے الگ رکھی ہوئی تھی تو پھر یہاں میں نے آ کر کے جو آپ کا ون وے سسٹم ہے یہ قائم کیا پھر میں نے یہاں سٹریٹ لائٹس لگائی پھر میں نے یہاں جو ہے ٹرافک کے کوئنین کے جو بورڈز ہیں سائن بورڈز وہ لگائے ہم نے پھر ہم نے جو نو پارکن زونز کریٹ کیے شہر کے اندر پھر ہم نے ون وے سسٹم کریٹ کیا پھر ہم نے چوک جو ہے شہر کا دل تھا وہ بلکل ویران تھا اور ایسے پتہ چل رہا تھا کوئی بلکل کھنڈرال جگہ ہے اس کو ہم نے تیار کیا تاکہ جو بھی ہمارے شہر کے اندر آئے تو وہ دیکھیں یہ شہر کا دل ہے اور اس کی خوبصورتی ہے آج بھی آپ دیکھو وہاں خجوروں کے درکھ لگیں خجوریں لگتی ہیں اچھا گاس ہم نے لگیا ووکن ایر یہ وہاں ہم نے بنایا اور پھر ہم نے جو ہے یہاں میں نے دیکھا کہ پانی کی لوکل جو ہے تو جو ہمارے ریشی گھر تھے ان کو ہم تین سو روپے میں پانی کا ٹینکر فرام کرتے تھے جبکہ اس وقت شہر کے اندر ساڑھے سات سو سے لے کر ایک ہزار روپے آ لیا جاتا تھا کیوں بلدیا کا کام ہے ریلیف عوام کو ریلیف دینے کا اور پھر اوپر سے ہم نے اپنے مدد آپ ایک ٹریکٹر اور ٹرولی ہری دی تاکہ ہمارے پاس دو ٹریکٹر اور ٹرولی ہی ہوں اور شہر کا جو صفائی کے نظام ہے وہ بہتر انداز میں ہو اور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس صفائی کے نظام کو کہ میں خود رات کو نکلتا باہر ساڑھے گیارام بارامجے ایک گھنٹہ ٹور شہر کا ہوتا میرا ان گلیوں میں ہوتا جہاں میں پہلے نہیں گیا ہوا تھا وہاں نظر لگا تھا کون سے کام ہے کوئی انکروچمنٹ نہیں ہو رہی ہے کوئی گند پڑا ہوا ہے کوئی پانی پائپ ٹوٹا ہوا گئی سو یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں پھر جو سب سے بڑا میرے کام جو تھا وہ تھا جو میں نے پانچ کنال بلدیہ کی جگہ کی چاردواری کی تھی حالانکہ وہاں بہت سے مسائل پیش آئے ہمیں لیکن ہم نے وہاں اس کے اوپر دفاتروں کی جگہ تھی تو وہاں میں نے وہاں پانچ کنال پر قبضہ کیا وہاں چاردواری کی اور اس کا مقصد یہ تھا ایک تو ہم بلدیہ کا دفتر وہاں بنائیں گے گراون فلور میں اوپر ہمارا کمیونٹی ہال ہوگا اور کمیونٹی ہال کا کیا فائدہ میں ہوتا ایک تو ہماری ینگ یوت جو ہے وہ شام کو وہاں جا کر کے بیڈمنٹن کھیل سکتی ہے فائیو سائٹ فوٹبال کھیل سکتی ہے اور ایکٹیفٹیز کر سکتی ہے اور دوسری طرف اس کا یہ فائدہ تھا کہ شہر کے اندر جو ہے ایک اتنا بڑا کمیونٹی ہال ہمارے پاس ہوتا ہے جہاں غریب لوگ وہ لوگ اپنی شادیاں اپنے فنکشنز وہاں کرا سکتے اور کم از کم وہ آسانی کے ساتھ کرا سکتے جب میریج ہالز میں آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو ہر انسان وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا آپ کے ذہن میں کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ آپ خود الیکشن لڑیں میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا الیکشن لڑیں ہاں مجھے البتہ لاسٹ اکومت میں بھی مجھے اوورسیز کے ایمیلے بنا رہے تھے اور میں ریفیوز ہو گیا تھا اس سے پہلے جو مجھے آفر ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اور مجھے بیرسل سطح محمود صاحب کی شفقت میں شاہ حضر ہی ہے تو میں نے اس وقت ریفیوز کیا تھا اور رائے واز صاحب یہ آپ کو بات بتا سکتے ہیں اور پھر رائے واز صاحب کو بنائے گیا اور ایڈمسٹریٹر کو بھی مجھے آئی تو میں نے پہلے ریفیوز کیا جب ابو سے بات ہوئی ان کی تو ابو نے کہا بھئے کہ آپ کو جانا تھا تو اس وجہ سے میں نے جو چیزیں جو سوچی تھی یا جیسے ہوں ٹیکنیکل کالج کے لیے وہ جگہ میں نے چھوڑی تھی کہ ویسے آپ کو کہ حکومت آپ کو نوکرییں دے گی تو چلو پانچ سال میں کتی نوکری آئیں گی دیڈی آل میں سو کر لو ڈیڑھ سو کر لو بہت ہم چھاہ لگاتے ہیں دو سو کر لو دیڈی آل میں لیکن ٹیکنیکل کالج کی یہ وجہات تھی کہ کم از کم ہم لوگوں کو ہونر سکھایں کم کسی کو ب geri к ling سکھایں کسی کو printing سکھایں کسی کو electrical work سکھایں کسی کو iron work سکھایں کسی کو double glazing ہم سکھایں کسی کو engineering وہاں سکھایں کسی کو IT department سکھایں تاکہ ان لوگوں کو ہم کام سکھا کر کے اور ان لوگوں کو پھر ہم ان کو jobs تلاش کر کے دیں چاہے وہ یہاں ہوں چاہے بے بیرونہ ممالک ہو اگر ایک بھی فرد ایچ فیملی کے اندر اس کی نوکری ہے تو وہ گھر آسانی سے چلتا ہے ہم تو خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کوئی خوبصورت نہیں تھے یا ذہین تھے کہ ہمارے والدین انگلینڈ چلے گے یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا تو ہم چاہتے ہیں جو ہمارے بھائی بین اور بیٹیاں یہاں اس ملک کے اندر رہتی ہیں وہ برابیر ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک آخری سوال آپ کے ہی ایک کریپی رشتہ دار جمہو کشمیر لبریشن لی کے ٹکٹ آرڈر انہوں نے اپنے کاغذات بھی جمع کروای تھے بعد میں انہوں نے پھر ٹی آئی کے آق میں دسپرداری کا اعلان کیا اور ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا تو اگر وہ ڈٹے رہتے کھڑے رہتے الیکشن لڑتے تو کیا آپ کے لیے یہ چوئیس کا مشکل نہیں ہو جاتا کہ میں بریسر صاحب کی سپورٹ یا حمایت تاریخ انصاف کی کروں یا جمہو کشمیر لبریشن لی کے جو ٹکٹ آرڈر تھے یا ہم پہ ان کی میں سپورٹ کروں میں سمتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ڈفکلٹی نہ ہوتی کیونکہ اگر میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کے اور بیرسر صاحب کے ساتھ میں چلا میرے کوئی ڈفکلٹی نہیں کیونکہ میں بیرسر صاحب کے ساتھ رہتا چاہے جو کچھ ہو تھا کیونکہ بیرسر صاحب کی جو قابلیت ہے بیرسر صاحب کی جو سوچ ہے نائنٹی سکس سے لے کر ٹو تھاؤزن ون میں اس وقت بھی آپ دیکھو کہ کتنے فورن ڈیلیگیشنز یہاں آ رہے تھے کتنے ایمپیز یہاں آ رہے تھے اور اس وقت ہم لوگ نے میرپر کو اور بریٹفر کو ان کو لنک کیا اس کے بدولت ہمیں کیا ملا ہمارے یہاں سے ٹیچرز گئے یوکے کے اندر ٹریننگ کے لیے ہمارے جو ڈاکٹرز تھے نیرسیز تھے وہ گئی وہاں ٹریننگ کے لیے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھا وہ گئے وہاں ٹریننگ کے لیے ایسے بہت سے منصوبے تھے اگر ایک آپ دیکھ لیں ایک ہی منصوبہ قائد کشمیر کا جو جگران کے اندر نیلم ویلی میں جو وہاں ہائیڈرو پروجیکٹ تھا وہ فرسٹ ہائیڈرو پروجیکٹ تھا ازاد کشمیر کے اندر وہ آج بھی چل رہا ہے ان کی سوچ بہت بڑی تھی ان کا ویجن بہت بڑا تھا ہم کبھی یہ سوچ بھی سکیں کہ ہم اس طرف جائیں گے اگر بات ہوتی جیسے کہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ کہتا تھا چاچو کو کہ آپ میرے بنی کر کے یہ جماعت چھوڑیں اور آپ بیرس آپ کے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ہماری ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھی کوشیں تھی کافشیں تھی وہ منظر عام تک آگئی اور آج الحمدللہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یقیناً آپ نے اس وقت سے کمیابی حاصل کر لی اور اپنی دوستی بھی بچا لی تو کل جو ہے نا پچیس جولائی ہے چند گھنٹے باقی ہیں پچیس جولائی کو ہونے کو اس وقت سے آپ میرپور کے عوام کو رڑیال کے عوام کو کوئی اپنی جانب سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ لازمی دے اور میرا ایک ہی پیغامہ سب کے لیے کہ یہ نہیں سوچنے کے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے عوام نے فیصلہ کر دیا وہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے ہر ووٹ کو جو باہر نکال لائے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی بھی جہاں جہاں جا سکتے ہو جس کے ساتھ بات کر سکتے ہو بات کر رہے ہو کل ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ صبح ساتھ میں پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور اپنی ووٹ کو نکال کر کے اس ووٹ کو کاس کریں اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے ڈیڈیال کے دوست بھی ہیں چکسواری کے اندر ہیں میرپر کے اندر ہیں آگے کڑی میں بھی ہیں اور یہاں جتنے بھی ازاد کشمیر کے اندر ہیں یا یوکے کے اندر ہمارے اوورسیز جو دوستیں بھائی ہیں بینیں بیٹی ہیں بزرگیں کہ آپ کا جو بھی تعلق میرپر کے اندر ہیں ڈیڈیال کے اندر ہیں اس تعلق کو استعمال کریں اپنی ووٹ کو ڈیلیور کریں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو بری ایک سریز کے ساتھ بیجنا ہے وہاں اور وہاں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرپر کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اور اسپیشلی بیرشت سلطان محمود چودری صاحب کے لیے یہ ہم نے ان کو اتنی کثیر تعداد میں بیجنا ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکیں گے کہ کتنا عوامی منڈیٹ ان کے پاس ہوگا اور انشاءاللہ 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 کل جیت انشاءاللہ قائد کشمیر کی ہے بیرشت سلطان محمود چودری صاحب کی بہت شکریہ